بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے موت پر ہے اس کی ذات بلند ہے اس کی ذات بلند اور بھالا ہے جو آیات مبارکہ یا جو عزائمت میں آپ کو پڑھ کے سنوں گی یہ ایک ایسے مقلین کی عزائمت ہے جن کا نام ہمراکیل بھی ہے ان کو ہمزائیل بھی کہتے ہیں اور ہمراکیل بھی کہتے ہیں یہ دونوں نام ان کے مخاطب کیا جاتے ہیں کئی جگہوں پر ان کا یہ نام بھی استعمال کیا اور کئی جگہوں پر کئی ہمزائیل بھی کہا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم برحان حاضر شو ہمرا ہمزائیل یا ہمراکیل یہاں پر آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں ایسے ہمزائیل بھی حق کے فرقان یہی آپ پڑھیں گے جو نقشہ سکرین پر وہ بھی چلا دیا گیا ہے عظائیمت بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیا عظائیمت بھی آپ نے بالکل اسی طرح آپ نے لیکھ لینی ہے کسی بھی بچے کو نہلا کر بغیر ذکات ادا کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں کسی بچے کو نہلا کر آپ بٹھا لیں اپنے پاس اگر بڑے کو بٹھا رہے ہیں تو وضو کر کے بٹھائیں کوئی بہن بٹھا رہے ہیں تو وضو کر کے بٹھائیں کوئی بچی بٹھا رہے ہیں تو وضو کے پاک صاحب خوشبو لگا کے خوشبو سے موتر ہو کے اس کو بٹھائیں انگوٹے کے ناخن پر اتر ملا ہوا قاجل لگا کر اور نشک جو آپ کو میں نے بتایا ہے جو سکرین پر چل رہا ہے یہ دونوں چیزیں آیاتیں جو ہیں عظائیمت اور جو نقش ہیں یہ سکرین پر چلا دیا گیا ہے نقش کو آپ نے بالکل اسی طرح اتار کر ٹھیک ہے چھٹکی میں پکڑ کر جو بلا عظائیمت ہیں اکیس بارہ آپ نے پڑھ کر بچے کے پر دم کرنا ہے کسی بڑے پر دم کرنا ہے یا کچھ خاتون بٹھائی ہے تو ان پر دم کریں وہ سیاہ ناخن کو بس غور سے دیکھتی رہیں یا دیکھتا رہے فیل فور حاضرات کا فورا نزول ہوگا قاجل کی سیاہی میں جو بھی آپ کو روشنی اور ایک ویڈیو کی طرح کوئی بزرگ آمد یا موکلین نظر آتے ہیں ٹھیک ہے بہت موت پر چہرہ نور کی طرح رنگ دودھ کی طرح انگا ہوتا ہے اور سب سے پہلے آپ اپنا سلام بچے کی طرف سے کہلوائیں پھر ان سے سوال جواب آپ شروع کریں آپ یہ ہر سوال کا انشاءاللہ صحیح جواب دیں گے جس میں غلطی کا کسی قسم کا امکان نہیں ہوگا سوال جواب کا سلسلہ ختم کر کے ان کا شکریہ دا کر کے السلام علیکم کہہ کر رخصت کریں اور کسی میٹھائی پر میٹھی چیز پر جو ہے دعا کروائیں ٹھیک ہے اور بچوں میں تقسیم کریں خود بھی کھائیں ضروری جو بات ہے نکتے کی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ ضروری نہیں کہ ہر عمل کی آپ زکات ادا کریں ٹھیک ہے نا ایک میں آپ کو چھوٹا سا نوٹ آپ کو بتانے لگی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر عمل کی زکات ادا کریں بغیر عمل جو ہے زکات کے بھی کام کرے گا ٹھیک ہے جتنے بھی عمل ہوتے ہیں لازم نہیں ہے کہ پہلے آپ ان کی زکات ادا کرو اگر کسی بچے پر نبالی بچے پر حاضری کروا رہے ہو تو پہلے بغیر زکات کے ہی آپ حاضری کروا کے دیکھا کریں ٹھیک ہے حاضرت بغیر زکات کے بھی جو ہے موسر ہوتی ہے پہلے آپ بغیر زکات کے پڑھائی کیا کریں بچوں پر جو ہے اپنے مشک کیا کریں پھر اگر بغیر زکات کے اگر نہیں خدا نہ خاصہ حاضری نہ کھلے یا حجاب کے پڑھتے بچے کے نہ ہٹے تو پھر آپ حضورگوں کی موکلین کی کرنا چاہتے ہیں ان کا مشاہدہ جو ہے آپ کو ہو جائے گا جب آپ اس کی زکات ادا کرو گے اس کے لئے سب سے پہلے ہر عمل کیا بغیر زکات جو ہے آپ کیا کریں اگر بچے پر حاضری کھل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر عمل کی زکات کو ادا کریں پھر حاضری کریں انشاءاللہ حاضری کرنے میں سو فیصد کامیابی ہوگی جب آپ اس کی زکات ادا کرلو گے پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ بہت پیارا میں نے آپ کو ایک نوٹ بھی بتا دیا ہے کچھ باتیں تو یہ پتے کہ یہ بھی میں نے بتائی ہیں اسی کی ساتھ جاتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاکہ آپ کو کرنے یہ تفیق عطا فرمائے اور لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں سننے والوں پر لازمیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میری آواز کا مسئلہ آ رہا تھا بہت سے لوگ کہہ دے تھے ایکو کا مسئلہ ہے سمجھ نہیں آتی تو اگر آواز کے اب سمجھ آتی ہے تو کمٹس بوکس میں لازمین بتائیں کہ اب آواز ٹھیک آ رہی ہے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی